پاکستان کی خودمختاری علاقائی سالمیت اور قومی وکار کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑے ہیں چین کا دبنگ اعلان مسئلہ کشمیر کو تاریخ کا چھوڑا ہوا تنازع قرار دے دیا چینی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کا اعلام یا جاری چینی حکام کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری نظر ہے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے صورتحال کو پیچیدہ بنانے والے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کی سخت مخالفت وزیر آزم سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا بتایا 35 روز سے جاری کرفیو انسانی حقوق کی بترین خلاف ورزی ہے مقبوضہ وادی سے کرفیو اور دیگر پابندیاں فوری اٹھانے پر زور چین کے ساتھ خطے کے امن استقام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ افغان امن عمل کو بڑا دھچکا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا طالبان کے ساتھ امن مذاکرات منسوک کرنے کا اعلان کیم ڈیوڈ میں طالبان رہنماؤں اور افغان صدر کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں بھی منسوک کر دی امریکی صدر کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو سعادہ بازی کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں طالبان نے با مقصد مہایدے کے لیے مذاکرات کا اختیار کھو دیا صدر ٹرمپ نے سوال اٹھایا افغان طالبان مزید کتنی دہائیوں تک جنگ لڑنا چاہتے ہیں لاہور کے علاقے فیروز والا میں وکیل سے تھپڑ کھانے والی خاتون پولیس اہلکار کا مستعفی ہونے کا اعلان لیڈی کانسٹیبل فائزہ سسٹم سے مایوس کہا انصاف نہیں مل رہا وہ کلا کردار کوشی کر رہے ہیں اپنے ہی مہکمے کے لوگوں کی وجہ سے ایف آئی آر کمزور ہوئی پاکستان اور فنینچل ایکشن ٹاس فورس کے درمیان براہ راست مذاکرات آج سے بینککوک میں شروع ہوں گے پاکستان کے جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا ایف ای ٹی ایف پاکستان کو گریلس سے نکالنے برقرار رکھنے یا پھر بلیکلس کرنے سے مدالک فیسٹہ اکتوبر کے اجلاس میں کرے گا وزیراعلا سند مراد علی شاہ کے پنجاب سے گلے شکوے کہاں فریال تالپور پنجاب حکومت کی تحویل میں ہیں اسیملی انجلاز میں شرکت فریال تالپور کا استحقاق ہے سند کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھے کہ احساس محرومی بڑے بولے تحقیقات سے بھاگنے والے نہیں ہیں ہمارے خلاف ایک سال سے زیادہ کرز لینے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے فردوس آشے کاوان کی تنقید کہا معیشت کو زہر کا ٹیکہ سابقہ حکومت نے لگایا معیشت کو وینٹی لیٹر پر چھوڑنے والے وزیر خزانہ لندن میں ہیں وطن واپس لانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا